بسم اللہ الرحمن الرحیم امرج کر رہی ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ساری وہ کہتے ہیں نا الٹی ہو گئی سب تدبیریں نواز شریف کی جو چوتھی دفعہ وزارت عظمہ کا خواب ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اتنی آسانی سے پورا ہونے والا نہیں ہے جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس کی وجہ سے جو ہلکے ہیں ان کا اس چیز پر اسرار بڑھ رہا ہے کہ گرینڈ ڈائلوگ اور یہ تجویز پی ٹی آئی کی طرف سے بھی آئی ہے میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا اس میں اہوان صدر بھی اس میں انواز ہو گیا اس میں نگران جو کابینہ ہے اس کے وزراء بھی انواز ہو گئے اور پی ٹی آئی کی لیڈرز بھی اس میں انواز ہو گئے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکلے جس میں الیکشنز کے نتائج ایکسیپٹیبل ہوں اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس میں حصہ لیں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو تازہ ترین ہے کہ اب پنڈی اسلام آباد میں سردی بڑھ گئی ہے رات کو خنکی ہوتی ہے عمران خان صاحب کے پاس جو کپڑے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ گرم کپڑے نہیں ہیں پچھلی ایک دو راتوں سے انہیں تھنڈ بھی لگی ہے ذرا تو اب کپڑے ان کے بھیجے جا رہے ہیں جو ان کے جہاں پر ان کا جو سیل ہے اس کے سامنے کی جو دیوار ہے وہ جو سپیشل جج ہیں ابوال حسنات ذلکر نین نے اس کو گروا دیا ہے وہ گرا دی گئی ہے کھول دیا گیا اس کو ایک چھوٹا سا برامدہ بن گیا ہے جس میں اب وہ تھوڑی واک کر سکتے ہیں ابھی بھی ان کو پرابلم ہے ان کے پاس ایکسرسائز کا ایکوپمنٹ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں سائیکل مانگ رہے ہیں صرف جو ان کے گھر میں ہے کہ مجھے وہ دے دیں لیکن ابھی کہا ہے جج صاحب نے کہ وہ اس کے حوالے سے کر دیں گے فیصلہ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اب اس بات کو تقریباً دو مہینے سے زیادہ ہو گئے جب جج صاحب نے آرڈر کیا تھا سپیشل کوٹ کے جج نے کہ عمران خان صاحب کو بات کرائی جائے ان کے بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فون پر جیل حکام نے بات کرانے سے انکار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو جیل مینویل ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ جس طرح کے چارجز عمران خان صاحب پر ہیں ایسے ملزمان کو اپنی فیملی سے ٹیلی فون پر کسی طرح کی بھی کمیونیکیشن کی اجازت ہو تو اس پر جائش صاحب نے جیل مینویل بھی منگوایا تھا تو آج بتایا گیا ان کے وقلانے درخواست دی تھی تو اس پر انہوں نے سپرڈنٹ جیل اڈیالا جو ہیں اس سے پہلے اٹک والوں نے نہیں کروائی تھی بات تو سپرڈنٹ جیل اڈیالا کو آج باقیدہ طور پر ڈیریکشن دی ہے سپیشل جج جو ہیں ابو حسنات ذلکر نین نے کہ آپ عمران خان صاحب کی ان کے صاحبزادوں کے ساتھ ان کے بیٹوں کے ساتھ جو ملاقات ہیں وہ آپ کروائیں یعنی ٹیلی فون پر گفتگو کروائیں ویٹس ایپ پر تو اب یہ امید ہے کہ ان کی ہو جائے گی گفتگو باقی جو خان صاحب کا جو کانفیڈنس ہے یا خان صاحب کی جو حالت ہے وہ جو ان سے ملنے جاتے ہیں وہ ان کو تسلیح دیتے ہیں کل ان کی فیملی سے ملاقات ہوئی ان کی ان کی دونوں بہنوں سے ملاقات ہوئی اور ان کی اہلیہ صاحبہ سے بھی ملاقات ہوئی بشرا بی بی گئی تھی اب کمنگ ٹیوزڈے کو پھر ملاقات ہوگی بشرا بی بی صاحبہ کی اور جس تیزی سے ٹرائل چلایا جا رہا ہے ایک پرابلم ہے ان کو گورنمنٹ کو اس کو وہ بہت جلد ختم نہیں کر سکتے اس لیے کہ تیس اس میں گواہان ہیں اب اگر ان کو سب گواہوں کو پیش کیا جاتا ہے تو یہ جو گواہی کا پروسیس ہے ان پر جو جرہ کا پروسیس ہے یہ چار سے چھے مہینے کم از کم اس کو لگیں گے یہ اس سے پہلے نہیں ختم ہو سکتا مکمل نہیں ہو سکتا تو اس لیے سائفر کیس میں بھی عمران خان صاحب کی کوئی جو سزا ہے ہونے کا امکان کم ہے توشہ خانہ میں ان کی اپیل جو ہے وہ پڑی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے نوٹس کی ہیں جب جواب مانگا ہے کہ ان کی جو سزا ہے وہ سزا تو سسپینڈ ہو گئی تھی فیصلہ معتل کیا جائے کیونکہ اگر فیصلہ معتل ہو جاتا ہے تو پھر ان کو جو پارٹی صدارت سے ہٹانے کی جو بات ہے سیاست سے اس وقت تک ان کے پر پابندی کی جو بات ہے جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے وہ ختم ہو جائے گی اور پھر عمران خان صاحب بھی انتخابات میں حصہ لینے کے اہل ہو جائیں گے تو یہ جو گرینڈ ڈائلاغ جو میں نے آپ سے کہا اس میں جو اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں مرتضی سلنگی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے ان سے شفقت محمود صاحب سے تاریکن صاحب کے وہ رہنما ہے اس میں اگری کیا گیا ہے کہ جی بلکل گرینڈ ڈائلاغ ہونا چاہیے رعوف حسن صاحب اور عمر نیازی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جناب صدر مملکت عارف علوی سے اس کے بعد رعوف حسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ روٹین کی ملاقات ہیں انہوں نے اس چیز کو پبلکلی یا افیشل اس بات کو ڈنائے کیا ہے کہ وہ کوئی میسج لے کے آئے تھے عمران خان کا لیکن جو لوگ معاملات کو سمجھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سوچ پکڑ رہی ہے کل یہاں پر اور بھی بہت ساری ایکٹیوٹی ہوئی میٹنگ ہوئی جس میں اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں مولانا فضل الرحمن کی جو گفتگو ہے اس کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے کل یہ بات کہی کہ سیاست میں اپنے مخالفین کے لیے راستہ نکالنے کے لیے کوششیں کرنا پڑتی ہیں حوالہ دیا انہوں نے کہ بھٹو خاندان کے ساتھ ہمارے بہت تعلقات خراب تھے بہت بڑی سیاسی دشمنی تھی لیکن ہم نے اس میں راستہ نکالا اور ان کے ساتھ مل کر ہم نے سیاست کی تو وہ اس کے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیپی میں صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہے وہاں پر شہروں میں قسموں میں دیہاتوں میں عمران خان کی جو سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہاں پر پروٹیسٹ بھی بہت زیادہ ہے وہاں پر غصہ بھی بہت زیادہ ہے ابھی حالی میں مراد سعید کی فیملی کے ساتھ جو پشاور میں کرنے کی کوشش کی گئی وہاں پر پولیس بھی جو ہے وہ انتظامیہ کے اس طرح ساتھ نہیں ہے سہچو صاحب نے بھی بہت ساری چیزوں سے انکار کر دیا تو جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ مولانا صاحب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر سیاست کرنی ہے سیاست میں آگے چلنا ہے تو پھر تحریک انصاف کو آپ اگنور نہیں کر سکتے بلے کو اگنور نہیں کر سکتے ان کی جماعت کو لانا پڑے گا تو عملی طور پر جو عمران خان صاحب ہیں ان کی سیاست پر جو اگر کوئی پاوندی کی بات ہے تو وہ بھی ہٹانے کے لیے کسی سپیشل لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہوگی اگر اسلامباد ہائی کورٹ یہ فیصلہ جو ہے موطل کر دیتی ہے سزا کی موطلی تو ہو چکی ہے توشہ خانہ میں تو وہ سیاست میں بلکل ان کو کنویکٹ نہیں ہے تو وہ سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں مکمل طور پر تو یہ ایک راستہ جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو بھی اس میں آن بورڈ لے لیا جائے اب یہ جو بات ہے یہ نواز شریف کے لیے زہر قاتل ہے وہ اس بات کو مناسب نہیں سمجھتے نون لیگ جو ہے وہ اس بات کی مخالف ہے وہ بیانیاں یہ بنا رہے ہیں کہ جو نو مئی میں جو لوگ انوالو ہیں ان کو سزا دی جائے اس میں عمران خان ان کی جماعت ان کے لوگ اور دوسری طرف ایک جو نون لیگ کے لیے جو ایک بری خبر ہے کہ استحقام پاکستان پارٹی جو ہے اس میں بل واضح تفریق آگئی ہے جانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ذرا چاہتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ معاملہ ہو جائے آن چودری بھی اس میں پیش پیش ہیں لیکن علیم خان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اگر ہمیں پی ٹی آئی کا ووٹ حاصل کرنا ہے تو ہمیں نون لیگ کے مخالف جو سیاست ہے اس کو لے کے چلنا پڑے گا تو اگر نواز شریف صاحب بھلے استقبال کوئی بڑا کروالے ہیں جس طریقے سے کوشش ہی ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو کیسے لائے جا رہا ہے میں آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ پنڈی سے جو کافلہ جا رہا ہے اس میں جو بسوں کو یعنی ائر کنڈیشن کوچز جو ہائر کی گئی ہیں وہ پچاس سے زیادہ ہیں اور ایک کوچ میں آپ دیکھیں پچاس ساٹھ آدمی آ جاتے ہیں تو اور اس میں خرچہ آپ دیکھیں کتنا اس میں آئے گا کروڑوں روپے لگائے جا رہے ہیں اور گاڑیاں پھر کھانے کہ اپنے سارے جو ان کے ورکرز اور سپورٹرز ہیں ان کو وہ ضرور باہر دوسرے شہروں سے لے کے چلے جائیں کچھ لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئیں گے جگہ ایسی ہے محول اس طرح کا ہے کہ ایک شو بن جائے گا ٹیلی ویژن ہوں گے کیمبرے ہوں گے اور پھر لائٹس ہوں گی تھوڑا شام ہو جائے گی تو مختلف طریقے مختلف سٹریٹیجیز بنا کے وہ شو کو کامیابی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو یہ معاملہ ہے گرینڈ ڈائلوگ کا اور پھر پیپس پارٹی کی طرف سے تو اس میں نون لیگ جو ہے صرف وہ ایک ایسی جماعت کے طور پر آ رہی ہے جو عمران خان تحریک انصاف کی سیاست میں جو دوبارہ شمولیت اور یہ جو آنے والے انتخابات ہیں ان میں جو ان کا حصہ لینے کا راستہ ہے اس کو صرف اس وقت نون لیگ بند کرنا چاہتی ہے لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس میں یہ کام ان کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نے کے بعد